مہنگائی ناپنے کا فورمولا اور تیسرا سپریم کورٹ دوارا نیٹ معاملے میں کیا انیائے ہوا ہے ان تینوں مشہوں پہ بات کرنے سے پہلے آپ سے آگرہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ہو سکے تو چینل کی میمبرشپ بھی لے لیں میمبرشپ کا مطلب کہ ہر مہینے آپ کو ایک چھوٹی رکھ ہمیں عارتک سیوگ کی روپ میں دینی ہوتی ہے اور اگر آپ ہر مہینے کا فینینشل کمٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ایک بار ایک مشت بھی آپ ہمارا عارتک سیوگ کر سکتے ہیں ہمیں آپ کے سارتک سیوگ کی آوشکتہ ہے جس سے چینل سکمتہ پورا چلتا رہے ہیں تو سب سے پہلی بات کیوں چائنہ سے پیسہ چاہتی ہے سرکار کل ایکنومک سروے آیا اور ایکنومک سروے نے کافی چیزیں بتائیں ڈیٹا کی وہ بتائیں کچھ چیزیں ایڈمٹ کی کچھ چیزیں مانی کیے غلط ہو رہا ہے کیسے مان لی ہے نہیں معلوم یا تو سرکار کی نظر سے نہیں گزر پایا ہو گیا لیکن ایک چیز سن کے بجرہ تاجب ہوتا ہے ایکنومک سروے کہتا ہے کہ ہمیں چائنہ سے ایف ڈی آئی پرموٹ کرنا چاہیے فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ اس ایکنومک سروے کا کئی آگرہ ہے اور اس طرح کی وقالت ہے کہ ہمیں چائنہ سے فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ زیادہ لینا چاہیے ان کا یہ کہنا ہے آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ بیٹر چوائس ہے than importing from china کیونکہ اس سے ہم کریں گے تو value addition کر کے کیا کیا ری export کرنے تیادی تیادی پھر اس سروے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہمیں east asian economies سے کچھ سیکھ لے کر یہ کام کرنا چاہیے اب جب east asian economy کی بات کرتے ہیں تو مکھی روپ سے Thailand اور Vietnam کی بات زیادہ ہوتی ہے وہاں اب ایک دو چیزیں آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ china جو ہے وہ india کا top importer ہے india میں جو import کرتے ہیں تو china سب سیدہ کرتے ہیں اور trade deficit بڑھتا جا رہا ہے میں figure آپ کو اس سال کی بتا دوں دوہزار چوبیس کی جو figure ہیں china سے ہمارا کل جو trade ہوا ہے وہ ایک سو اٹھارہ پوائنٹ فور ایٹ بلین یو ایز ڈالر ہوا ہے ایک بلین میں قریب موٹے طور پہ اب جب 83 روپے کا ڈالر ہو گیا ہے آٹھ ہزار تین سو کروڑ روپے ہوتے ہیں تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیجے ایک میں آٹھ ہزار تین سو دس میں تیراسی ہزار سو میں آٹھ لاکھ تیس ہزار اور ایک سو اٹھارہ میں قریب قریب دس لاکھ کروڑ سے اوپر کا ہمارا ٹریڈ ہوتا ہے چائنہ کے ساتھ اب اس میں ہم ایکسپورٹ جو چائنہ کو کرتے ہیں ہمارے یہاں سے جو وستویں چائنہ میں جاتی ہیں وہ سولہ دشملہ پینسٹھ بلین یو ایس ڈالر کی جاتی ہیں اور جو چائنہ سے ہم خریدتے ہیں جو ہمارے یہاں چیزیں آتی ہیں وہ ایک سو ایک پوائنٹ سیون فائیو بلین یو ایس ڈالر کی آتی ہیں تو ہم بھیجتے بھیجتے ایکسپورٹ کم کرتے ہیں امپورٹ زیادہ کرتے ہیں اور ان دونوں کے بیچ کا جو گیپ ہے اس کو ٹریڈ ڈیفیشٹ بولتے ہیں ہمارا ٹریڈ ڈیفیشٹ قریب قریب پچاسی بلین یو ایس ڈالر کا ہے پچاسی بلین یو ایس ڈالر مطلب کریے ہم سات لاک ساڑھے سات لاکھ کروڑ کا ٹریڈ ڈیفیشٹ ہے ہم چائنہ سے مال زیادہ خرید رہے ہیں وہاں کے لوگوں کو روزگار زیادہ دے رہے ہیں وہاں کی ارتفعستہ کو بہتر کر رہے ہیں اور اپنے آئے امپورٹ کر رہے ہیں یہ بات میں نے صرف اس لئے بتا دی کہ انڈیا اور چین کے اس طرح کے اس میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے ایف ڈی آئی لے لو ان کا پیسہ لے لو ایف ڈی آئی کا مطلب جو ہمارے اور آپ کے عام بھاشا میں مالک تو وہی رہیں گے نا کوئی انڈیا کو پیسہ نہیں دے رہا ہے فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سی سہولیتیں ان کو دے دی جائیں گی جس میں لاؤ آف دل ان کو یہاں سے بہت سی چیزوں کا اپرویل نہیں لے رہا ہوگا تو اس طرح کی پیروی اس دیش میں ایک لاؤوی کر رہی ہے اب اس کا یہ کاران یہ بتا جا رہا ہے کہ یونائٹڈ سٹیٹس اور یوروپ جو ہیں انہوں نے اپنا جو چائنہ سے جو خرید تھی وہ اس کو شفٹ کر لیا ہے اور وہ چائنہ سے شفٹ کر کے اب ان کا جو چائنہ سے جب شفٹ ہوئے ہیں تو اس سٹریٹیجی کو بولنا ہے چائنہ پلس ون سٹریٹیجی چائنہ پلس ون سٹریٹیجی اب نائے نائے مینفیکچرنگ ہب بن رہا ہے اس طرح کا اس سروے میں بتایا گیا ہے کہ میکسکو تھائیلینڈ ویٹنام ہب ہیں اور یہاں سے ہمیں سیکھنا چاہیے ایک انٹریسٹنگ بات اس سروے میں یہ بتائی گئی ہے کہ برازیل اور ٹرکی جو ہیں انہوں نے جو امپورٹ کرتے ہیں جب وہ چائنہ سے تو اپنا امپورٹ کا بیریر کو اوچھا کیا ہے مطلب ڈیوٹیز بڑھا دی ہیں جس سے چائنہ سے سامان کم آ پا ہے چائنہ سے ان کیا سامان کم آ پا ہے پر یہ یہ کہا جا رہا ہے آرگومنٹ یہ دیا جا رہا ہے کہ اس طرح سے انہوں نے چائنہ سے آنے والے سامان پر کمی کی اور چائنہ کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ فائرن ایف ڈی آئی کے روٹ سے ان کے دیش میں پرویش کریں مطلب پیسہ سیدھے ان کے دیش میں آئے اب ان کا یہ ہے کہ اب ایک بیلنس دیکھیں انڈیا کو ایک یہ آرگومنٹ دیا جا رہا ہے کہ انڈیا کو ایک بیلنس کرنا ہے between ایمپورٹنگ گوٹس فرم چائنہ ایمپورٹنگ پروڈکس فرم چائنہ اور ایمپورٹنگ منی فرم چائنہ سیدھے ہم ایف ڈی آئی کی بات کر رہے ہیں یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ دو چیزیں اور سمجھ لیجے پچھلے سال جو سرکاری آکڑ ہیں as of now گورنمنٹ آف انڈیا نے 2022 میں کیول تین چائنیز کمپنی کو ایف ڈی آئی کا اپروول دیا تھا اور 2021 سے 2023 کے بیچ 58 ایف ڈی آئی چائنہ سے جو فورن ڈائریکٹ انڈسمن کرنا چاہا رہے تھے وہ ریجیکٹ کیے گئے تھے سرکار کے دور تو کوئی تو کارڑ ہوں گے اب میں آگے بڑھوں اس سے پہلے میں ایک چیز اور بتا دوں کہ جو ایک کمپیرزن دیا جارہا ہے برزیل اٹر کی کا یہ ہم کو اور آپ کو بھرمانے کیلئے دیا جارہا ہے پوچھئے کیوں برزیل اور چائنہ کے بیچ آج کی تاریخ میں کیا استطیق ہے برزیل کا ایکسپورٹ ٹو چائنہ ایکسو پانچ بلین ہے اور برزیل کا ایمپورٹ فرم چائنہ ففٹی سکس بلین ہے ٹوٹل ایکسو ایکسٹ بلین کا ٹریڈ ہے اور جو ٹریڈ سرپلس ہے مطلب برزیل ایمپورٹ کم کرتا ہے چائنہ سے بھیجتا جیادہ ہے ٹریڈ سرپلس اس کا فورٹی ایٹ پوائنٹ ٹری بلین کا ہے تو جو فورمولا برزیل میں لگے گا وہ انڈیا میں لگے یہ میرے حساب سے ایک بچکانی بات ہے میں یہ بات اس سے کہہ رہا ہوں صندوق سے کہہ رہا ہوں ایف ڈی آئی کا مطلب ان کی ملکیت ہوگی ان کی مال وہ یہاں کے مالک ہوں گے اور یہ جو بھی لوگ اس کو پرشیو کر رہے ہیں وہ دو چیزیں شاید بھول جا رہے ہیں کہ کس طرح سے کووٹ کے دوران گلوان گھاٹی میں کیا ہوا تھا آپ کو اگر یاد ہو کس طرح سے ہم نے چین نے ہمارے ایک بڑے بھو بھاگ پر قبضہ کیا ہے جو اوفیشل ہی ہے ماننے کو نہیں موڈی جی تیار ہے نہ کوئی گھسا ہے نہ کوئی گھسا تھا جبکہ باقی سارے ڈاکومنٹس یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے یہاں گھس کے بیٹھ گئے ہیں جتنے آرام سے ہم دوہزار بیس اس گلوان ایکشن سے پہلے ہم وہاں تک اپنی پہرداری کر سکتے تھے جا سکتے تھے وہ اب نہیں جا سکتے ہیں اور ایک انتیم بات کہہ کے میں ختم کروں گا ایک پاک اوکپائٹ کشمیر کی ہم بار بار بات کرتے ہیں ایک بڑا حصہ چائنیز اوکپائٹ کشمیر بھی ہے وہ کسی اور دن کیونکہ وہ لمبا ہو جائے گا یہ ویڈیو لیکن چائنیز اوکپائٹ کشمیر بھی ہے اس پہ ہمارے یہاں سے چون ہی نکلتی ہے یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اس دیش میں کون ایسے لوگ ہیں جو چائنہ سے ایف ڈی آئی کی اس سمیں وقالت کر رہے ہیں جس کو ایک طرف چائنہ ہمارا دشمن نمبر ایک ہے اس میں اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہے تو میرے خیال میں وہ دور ہو جانی چاہیے ہمارا جو سب سے بڑا آج کی تاریخ میں دیش جو ہماری سرکشہ ہمارے بورڈر پہ کھڑا ہوا ہے وہ چائنہ ہے جس سے ہماری دیش کے سب سے بڑی سرکشہ کو کھترا ہے اب دوسری بات کر لیتے ہیں سرکار کیوں بدلنا چاہتی ہیں مانگائی ناپنے کا فارمولا یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اب ایک آج پھر سے نکلا ہے جس میں پھر اس ایکنومک سروے میں بار بار وقالت کی گئی ہے کہ جو فوڈ پرائسز ہیں ان کو ریٹیل انفلیشن جو ہوتا ہے جو مہنگائی کی در ہوتی ہے کنزیومر پرائس انٹیکس سے ریلیٹ ہوتی ہے اس میں سے اس کو فوڈ پرائسز کو ہٹا دیا جائے یہ سرکار اپنے حساب سے اپنے اپنے سارے پیرامیٹرز کو بدلتی رہتی ہے 2014 کے بعد GDP کا بھی فارمولا بدل گیا تھا کہ ان ان پیرامیٹرز کی جگہ جو منموان سنگھ کے زمانے میں جو 14% کی گروتھ ریٹ یا 12% کی گروتھ ریٹ ہوتی تھی اگر اس فارمولے سے کریں تو یہ جو آج 8% اور 7% کی گروتھ ریٹ یہ کر رہے ہیں یہ 3-4% کی رہ جائے گی لیکن فارمولا ہی بدل دیا فارمولا بدل دیا تو کچھ گروتھ ریٹ کر لیجے اسی طرح سے کنزیومر پرائس انٹیکس کا فارمولا پہلے بھی بدلا گیا تھا اب پھر بدلنے کی بات ہو رہی ہے دیکھیں ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جو core inflation وہ 3% اور جو ہمارا ریٹیل inflation وہ 5% سے اوپر یہ آپ کو آکڑوں میں بھٹکانے والی بات ہے اور یہ کیوں کر رہا ہیں وہ بھی میں بتاؤں گا اب ان کا کہنا یہ ہے کہ جو کھانے کی چیزیں ہیں food prices جو ہیں سبجی ڈال اناج ان سب کے دام بہت بڑھ رہے ہیں دودھ یہ خوب بڑھ رہے ہیں تو صاحب اس کی وجہ سے ان food items جو ہیں وہ ہمارے consumer price index کی جو basket ہے اس کا 46% یہ contribute کرتے ہیں 46% تو یہ اس میں مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے CPI index زیادہ بڑھ رہا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ اس کو نکال دیجئے جو سب سے بنا رہے ہیں RBI کے اوپر کہ آپ اپنے interest rate جو آپ کم نہیں کر رہے ہیں کیونکہ مہنگائی در کم نہیں ہو رہی ہے اس کو آپ کم کر یہ مانیے کہ مہنگائی در کم ہو گئی ہے اس دیش پہ کھانے سبج جی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم نے آپ سے کہ دیا مہنگائی در کم کر دیجئے کم کر دی interest rate کم ہو جائے گا جن کا 16 لاک کروڑ کا کر جائے ایک بار ماف کر چکے ہیں ان کو اور loan چاہیے سستے در پہ مہیا ہو جائے یہ سارا جو گلت ہے یہ سارا کچھ تکڑم ہے اس کیول اس لون مہیا ہو جائے اب تیسری بات سپریم کوٹ دورہ نیت کے معاملے میں کیا انیائی ہوا ہے یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ سپریم کوٹ آٹھ جولائی سے اس پہ بات چیت کر رہا تھا آج انتو گتوہ سپریم کوٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا تیش جولائی کو قریب پندرہ دن اس پہ بات چیت ہو اور سپریم کوٹ نے پرائی مفیس یہ کہا کہ لیکن کوئی ایسا سبسٹینشل وہ نہیں ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو چینج کریں اور ٹھیک ہے مطلب ہوا لیکن اس کو پھر سے نیٹ کی پریشا کرانے کی کوئی ضرورت نہیں اور اس کو انہوں نے نیٹ کی پریشا کو ہے کل سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کانسلنگ ہوتی وہ شروع کر دی جائے نیٹ میں اور اس کو بڑے خوش ہو کے لوگ کہہ رہے ہیں کچھ جو بھکت لوگ ہیں کہ دیکھئے دیکھئے راہول گاندی کی ہار ہو گئی اور راہول گاندی نے جیسے پیکسس بولا تھا اس طرح اس میں کسی انڈویجویل کی ہار نہیں ہے اس میں ہم اور آپ ایز سماج ہارے ہیں ہمارے اور آپ کے گھر کے ہی بچے ہیں جن کچھ بچوں کو جنہوں نے نکل کا سہارا لیا جن کے مابا پیسہ دے سکتے تھے جنہوں نے ایک بڑے شریعت کے تحت جا کے پیپر لیگ کروایا پیپر لیگ کروا کے اس پیپر کے انصار پرچہ بھرا اور اس سے ان کو اگر ایڈمیشن مل جا رہا ہے تو شریعت تو ہمارے اور آپ کے ساتھ ہوا ہے ہار ہماری آپ کی ہوئی ہے لیکن ایک دو تین مددے اس لئے سدھار ہوگا اس پہ کوئی ابھی تک تو مجھے نہیں سمجھ میں آیا کسی نے کچھ کہا ہو کہ سدھار ہوگا یہ پکڑا جا رہا ہے کہ جرہ پتہ کون پکڑا گیا تو انت میں رکشے والا کوئی ٹیمپو والا کوئی تانگے والا پکڑا جائے گا کہ ان کے اس پہ پیپر رکھ لے جا رہے تھے اور انہوں نے جب راستے میں کسی کو پیپر دے دیا کچھ اس طرح کی بات آئے گی انٹی اے کے چیئرمن یا وہ تو نہیں آئیں گے اور جن کو خطرہ لگ رہا ہے پوجہ والے کیس کے علاوہ کام کرتے تھے کوئی کھلتا تھا کوئی کوتتا تھا کوئی موڈلنگ کرتا تھا وہ لگائیز بن گئے دوسرے دن تو کہیں اس کے راز بھی نہ کھلنے لگے اس پہ بھی کاروائی نہ ہونے لگے تو سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے یہ میرے حساب سے نیائے نہیں کیا ہے دو ہزار چوبیس کے ایڈمیشن پائے بچے آج سے پانچ سال بعد چھ سال بعد سات سال بعد جب بھی وہ ڈاکٹر بن کے نکلیں گے تو ایک اسٹیگما تو لگا ہی رہے گا لوگوں کو یہ ڈر رہے گا کہ کہیں یہ وہ بچے تو نہیں ہیں جنہوں نے پا تو لیا تھا سات سو سولہ نمبر لیکن اور میرے حساب سے مجھے اس سے بہتر فیصلے کی امید تھی سپریم کورٹ سے لیکن چلیے جیسا دیش جیسا سپریم کورٹ تینکیو سو مچ دنیوائد